نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ڈہلیا فلاور پلانٹ اور گزانیا فلاور پلانٹ کا سیڈ جو ہے ہم کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں بہت تیجی ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ڈہلیا اور گزانیا فلاور پلانٹ کا سیڈ جو ہے کافی مہنگا ملتا ہے اور ہم جو ہے سیڈ کھریدنے کی بجائے یدی ہم خود کے فلاور پلانٹ سے جو ہے سیڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں بیز کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور آنے والے ونٹر سیجن میں ہم انہی بیز کو جو ہے کرو کر کے اپنے کافی سارے پودے تیار کر سکتے ہیں اور ایسی ستیتی میں ہمیں پلانٹ بھی کریدنے کی جو نہیں پڑے گی تو چلی ہم جانتے ہیں کیسے ہم نے ڈہلیا اور جو ہے گزانیا فلاور پلانٹ کا سیڈ کلیکٹ کرنا ہے تو یہاں ہم نے ڈرائی ہو چکے سیڈ پورٹ کو جو ہے توڑ لیا ہے جو کی ڈہلیا فلاور پلانٹ کا ہے اسی طرح سے دوستو یہ بھی ہے ایک ملٹیپل پیٹل میں ڈہلیا کی ویرائٹی ہے یہ کون سی ہے مجھے یہ نہیں پتا بڑھ ڈہلیا فلاور پلانٹ ہے اور یہ فلاور جو آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل پیٹل میں کھلا ہوا کافی بڑیا لگ رہا ہے تو اس کا بھی ہم سیڈ کلیکٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ پورٹ جو ہے پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے یہ ابھی گرین ہے تو ہم اس ڈرائی ہو چکے سیڈ پورٹ کو اس طرح سے توڑ لیں گے تو اسی سیڈ پورٹ کے اندر جو ہیں ڈہلیا کے سیڈ بنتے ہیں جو بڑا والا ڈہلیا رہتا ہے جو میں نے ابھی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کو دکھایا ہے اس میں بھی سیڈ بنتے ہیں بہت کم کم کینٹیٹی میں بنتے ہیں برٹ یہ جو ویڈیو رہتی ہے پھر سنگل پیٹر لڑی جو ویڈیو رہتی ہے اس میں سنڈر پرسنٹ سیڈ بنتے ہیں اور ان کو ہم کلیٹ کر کے سیڈ کر سکتے ہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ پورٹ میں لگ بگ پچاس کے لگ بگ سیڈ نکل آئے ہیں بہت سارا سیڈ نکل آتا ہے اس ویڈیو کے سیڈ پورٹ میں ڈہلیا کے تو اسے ابھی ہم نے سیڈ کرنا ہے سیو کرنے کے لئے آپ اس طرح سے لوک والی پنی لیں اور اس میں سارا سیڈ ڈال دیں اور اسے اپنے نارمل روم ٹمپلیچر میں رکھ دیں تو اس طرح سے آپ سیڈ کلیٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں نیسٹ و انٹر سیجن میں پھر سے گروپ کرنے کے لئے تو دوستو یہ جو ہے گزانیا کا فلاور بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہتر بلوم ہو رکھا ہے گزانیا کی سیڈ کلیٹ کرنا بہت آسان ہے جیسے ہم گیندے کا سیڈ کلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی گزانیا کا بھی کلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو جب گزانیا کا فلاور جو سپینٹ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے سپینٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ سیڈ پوڑ بستا ہے اسی کے اندر جو ہے گزانیا کی سیڈ بنتے ہیں اور جب سیڈ پوڑ بھی اچھے سے پک جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس کے جو سیڈ رہتے ہیں وہ خود ہی باہر نکل آتے ہیں سیڈ پوڑ میں سے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے گزانیا کے کتنے بہترین جو ہے سیڈ جو ہے باہر نکل آئے ہیں اور جو ہے لگ بگ اس میں جو ہے نبے پرسینٹ جو ہے سیڈ بنے ہیں دوستو یہ جو گزانیا کے سیڈ ہیں ہوا چل رہی ہے اڑ گئے کچھ تو ان سیڈ کو آپ جو ہے کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دوستو اس لوک والی پنی میں گزانیا کے سبھی بیٹ جو ہے کلیکٹ کر کے سیو کر لیے ہیں میں انہیں جو اپنے نورمل روم ٹمپریچر میں رکھ لوں گا تو آپ اس طرح سے جو ہے کسی بھی ونٹر سیڈ فلاور پلانٹ کا سیڈ کلیکٹ ضرور کریں جو پلانٹ ڈیڈ ہو رہا ہو یا پھر ڈرائیور باقی دوستو ہمارا جو گزانیا پرمننٹ پلانٹ ہے سمرسین میں بھی مرتا نہیں کافی ہارڈی پلانٹ ہے اور یہ کئی سال تک جو فلاوری کرتے رہتا ہے لاشٹ میں دوستو ہم اس سیڈ پورڈ میں سے بھی سیڈز کو کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ بڑے ڈہلیا کا جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو دیکھتے ہیں اس میں کتنے سیڈ نکلتے ہیں ویسے بڑے ڈہلیا کے سیڈ پورڈ میں 10 سے 20 پرسینٹ ہی سیڈ نکلتے ہیں باقی دیکھتے ہیں اس میں کتنے نکلتے ہیں تو دوستو اس سیڈ پورڈ میں صرف تین ہی ڈہلیا کے سیڈ نکلے ہیں ایدی ویڈیو آپ کے لئے ہلپ ہو رہی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے جو ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیجی گا ڈہلیا 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 ڈہلیا